ٹھیک ہے جی اب اس لیکسر کے پارٹ میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایج ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں from an image or a video or some other objects جو آپ open cv کے through read کریں گے ایج ڈیٹیکشن کیوں ضروری ہے کیونکہ ایجز کنارے ہوتے ہیں اور آپ نے اگر کے نیرس نیبر اور باقی الگوریتھمز اگر غور سے دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ boundaries بن جاتی ہیں different classes کی اور وہ edge ہوتی ہے ایک ایسی transition state جو right کو left سے separate کرتی ہے ایسے ہی ہے نا آپ اگر غور کریں اپنے انسان کی symmetry کے اندر تو ہمارے پاس اگر یہ ہاتھ ہے ہاتھ آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ابھی یہ zoom والوں نے ایک جو blur کا function دیئے آپ کو edge detected نظر آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ blur نہیں ہو رہے ہاتھ سے پیچھے والا background blur ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں کیوں کیونکہ the algorithm can detect the edges of my hand سمجھ رہے ہیں بات کو اب دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میرے detected edges وہ ٹھیک چل رہے ہیں لیکن اس سے پیچھے سارا کچھ پلا رہا ہے because the algorithm can detect the edges اور آپ کو یاد ہوگا start start میں zoom کا blur کا option بڑا ایک گندہ قسم کا چل رہا ہوتا تھا اگر آپ نے zoom start میں use کیا ہوا ہے تو یہ blur کرتے وقت آدھے سہادہ بندہ غائب ہو جاتا تھا اکثر اوقات میری classes میں بیٹھے ہوئے لوگ python کے جلہ کے دوران جب میں نے پہلا start کیا تھا ایک بندہ green screen پہ click کر بیٹھا وہ باتیں کرتا کرتا غائب ہو جاتا تھا بیچ میں سے کیونکہ algorithm صحیح نہیں تھا وہ سارے کا سارا ہی اٹھ جاتا تھا وہ green screen ہوتی ہے نا کہ آپ پیچھے سے background change کر دیں and it will work in the way کہ آپ پورے کے پورے پیچھے سے بندہ ہی اٹھ جاتا ہے so usually اس وقت algorithm نہیں تھا اب trained ہو گیا algorithm and you can see without having a green screen I can have a nice background اور background سا مراد مطلب blurred background اب ہوتا کیا ہے edge detect کرنا ضروری کیوں ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ اپنے foreground کو background سے separate کر سکیں یعنی کہ noise کو ختم کر سکیں in other words computer vision میں جو main subject ہے آپ کا اس وقت وہ میں ہوں ٹھیک ہے مطلب آپ مجھے سن رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are listening to me اگر پیچھے سے کوئی disturbance ہوگی تو آپ کے لیے وہ noise ہے مطلب میں پیچھے یہاں پہ ایک billi بٹھا دیتا ہوں اگر تو آپ billi کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ مجھے سنیں گے so ہمارا focus اور ہمارا aim جو ہے وہ noise کو کم کرنا ہوتا ہے کسی بھی data کے اندر images کا یا videos کا data ہے تو اس کے اندر بھی noise کو کم کرنا ہے start start میں آپ کو یاد ہوگا ڈی ایس الار کا camera جس کے پاس ہوتا تھا ڈی ایس الار camera with one point eight lens اس کی موجھیں ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ ہر بندی university کے اندروں اس کے پیچھے ہوتا ہے یار میری تصویر بنا دو reason کیا ہوتی تھی کہ یہ یہ تصویر بناتا ہے نا پیچھے سے blur background آتا ہے and i was one of that guys کیونکہ میرے پاس camera تھا اور الحمدللہ بھی بھی ہے خیر تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ blur پیچھے سے ہو رہا ہے وہ basically aperture آپ کو یہاں سے focus کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو camera کی تھیوری پڑھتا ہے نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے focus کر رہا ہوتا ہے اگر آپ aperture کو zoom کر کے پیچھے کو لے جاتے ہیں یا aperture کو change کرتے ہیں تو وہ ایسے focus point آپ کا آگے سے پیچھے کو جا رہا ہوتا ہے یا پیچھے سے آگے کو جا رہا ہوتا ہے تو at this point آپ میرا focus یہاں پہ ہے so these kind of things really work with the edge detection models اگر آپ machine learning کے through کرنا چاہتے ہیں mechanical ہی نہیں کرنا چاہتے mechanical ہی lenses کے اندر ہوتا ہے machine learning کے through یہاں پہ ہوتا ہے اس کی مثال آج کے دور میں دیتا ہوں اگر کسی کے پاس samsung galaxy کا جکل phone ہے pro version اس سے آپ portrait تصویر لیں کیسی بات ہے تصویر لینے کے بعد آپ پیچھے سے blur کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے وہ edge detect ہو رہا ہے بھئی ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے edges ہیں اس سے پیچھے والا blur کرنا اب جتنا مرضی اس کی value بڑھا دیں یا کم کر دیں main foreground جو ہے وہ blur نہیں ہوتا background ہوتا ہے so that's how it works the machine learning model آپ کو صحیح لگ رہا ہو کہ نہیں بھی ان کے پاس کوئی اور technique کچھ بھی نہیں edge detection and blur the background اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا جیسے یہ sharp edges آ رہے ہیں اس کو وہ normalize کرتا ہے آپ ادھرہ غور کریں یہاں پہ sharp edges نہیں ہے soft edges ہیں so these kind of things happen اب next چلتے ہیں mechanical ہی اگر ہم edge detect کر کے foreground کو background سے blur کریں background کو blur کریں so that is called actually depth of field in aperture یا آپ کے lenses میں lenses کی تھیوری بھی نہیں جا رہا ہے لیکن machine running کے تھوڑا آپ کو same بات سمجھانے کے بارے میں بات کر رہا تھا کل ہم نے ایک بات کیے تھی کہ background removal اتنی زیادہ apps آئی تھی recently کہ وہ اچھا خاصا click and traffic لے گی تھی background removal آپ تصویر ڈالتے تھے تصویر ڈالیں جی background remove ہو رہا ہے کیوں یہ problem solving technique تھی لوگ اپنے آپ کو شاروخ خان بھی بنا رہے ہوتے تک سرگوات آپ نے دیکھا ہوا یہاں سے گلہ کٹا اپنا دھڑ ہے سارے شاروخ خان کا لگا ہوا ہے یا دھڑ شاروخ خان کا ہے اور اپنا سارے لگا ہوا ہے so people were doing these kind of stuff in old ages I would say 10 years ago or almost like 8 or 9 years ago لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے سارا کچھ آپ کی computer vision کے base پہ ہو رہا ہے آپ کو یہ جتنے model در آ رہے ہیں diffusion modules یا diffusion algorithms یا آپ کے mid journey کے نام سے یا Canva کے اندر یا Adobe کا جو beta version آیا وہ کیسے کام کر رہا ہے وہ سارے کے سارا computer vision کی base پہ کام کر رہا ہے اور وہ mostly pixel کی resolution پہ جا کے deal کر رہے ہوتے ہیں اسی بجھے سے آپ کو clearance مل رہی ہوتے ہیں so the topic is not like that لیکن جو آج ہم سیکھنے والے ہیں اس کے اندر وہ ہے جناب آپ کا edge detect کیسے کرتے ہیں آپ edge detect کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے for example آپ ایک image read کریں گے تو میں import cv2 کرتا ہوں cv2 کرنے کے بعد import matplot lib کرتا ہوں same وہی دو libraries جو ہم پہلے کر رہے ہیں and then now i will read the image اور read the image کرنے کے لیے image is equal to image.png اب اس کو read کر لی ہے now i have to show the image اور آپ کو پتا ہے کیونکہ last time میں نے آپ کو بتایا plt.im show image اور plt.show یہاں پہ اس طریقے سے میں image کو show کرواتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ open cv bgr میں color لیتی ہے اور ہم جو plot lib show کرواتی ہے matplot lib وہ show کرواتی ہے rgb میں so you have to change that one as well کیونکہ computer different angle سے دیکھ رہا ہے ایک library different angle سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں دوسری library different angle سے دیکھ رہے ہیں so you have to see کہ یار open cv ہے تو وہ bgr میں یہ rgb کے اندر ہے now we have to change the color image is equal to cvt تو آپ یہاں پہ color set ہوگئے اب یہ edges میں نے detect کرنے جہاں جہاں پہ edges آ رہے ہیں edges کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ایک transition quick transition آ رہی ہے from one color to another یعنی کہ یہ جو purple color ہے اس کا اور black color کا یہ والا edge بنتا ہے یہ آپ edge دیکھیں یہاں سے یہ والا بنتا ہے میرے سر کا اور پیچھے light کا یہ والا color کا edge بن رہا ہے so you can see کہ ہمارے edge detect ہونے والے ہیں for that there are few techniques سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ image کو canny image detection کے تھو canny ایک نام ہے canny edge detection یہ ایک الگوریتہ میں جس کے تھو آپ اس کو open cv کو use کرتے ہو edge detect کر سکتے ہیں for that you just need to write here edges is equal to اپنا canny cv2 dot canny اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے image دیتے ہیں جو اوپر آپ کا object ہے یہ والا اس کو دینے کے بعد آپ اپنا threshold design کرتے ہیں اور آپ ساتھ میں threshold 2 بھی دے سکتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں threshold 1 is equal to 30 threshold 2 is equal to 100 we will see now کہ یہ کیا چیز ہیں اب میں یہاں پہ image کی بجائے edges لکھوں گا you know what I mean کیونکہ ہم نے plt.im show edges کرنے یہ جناب آپ کے edges آگے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تصویر کے اندر جو change آرہی ہے جو ایک clear آپ کو objects نظر آرہے تھے وہ edges نظر آرہے ٹھیک ہے so now اسی threshold کی base پہ آپ decide کر سکتے ہیں کہ میں کتنے edges دیکھنے ہیں یہ edges بڑھتے جا رہے ہیں دیکھئے یہ edges بڑھ گئے اگر میں یہی پہ اس کو 200 کے قریب اگر کروں تو آپ دیکھیں کہ edges کم ہو رہے ہیں اور threshold 1 کے اندر میں اگر 10 کرتا ہوں تو یہ edges اتنے ہیں اور 50 اگر کروں something like this so i can actually find a nice value کہ جہاں پہ جا کے میرا edge جو ہے detect کرے گا کہ یہ ایک چیز دوسری چیز سے different ہے mainly edge detection یہ ہوتی ہے کہ یہ والا area اس area سے different ہے اور پھر یہ والا area اس area سے different ہے یہ چیزوں کو separate کرنے کے لیے edge detection کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جناب آپ کا image پہ ویڈیو پہ ہم کیسے کریں گے اسی چیز کو ہم سیم یہی چیز اٹھا کے جو آپ کو last میں نے algorithm دکھایا تھا آپ edge detection کا یعنی کہ edges کو آپ simply یہاں پہ save کر دیں گے اور یہاں پہ comma لگا کے edges لکھتے گے so جتنے بھی frame آتے جائیں گے ہر frame پہ یہاں پہ separate edges کا function لگتا جائے گا اور اس کے edge detect ہوتے جائیں گے اور ہوگا کیا جیسے جیسے آپ move کریں گے آپ کے edges میں move کریں گے let's try this اس کو درہ try کیجئے گا please اپنی ویڈیو پہ میں یہاں پہ pause کرتا ہوں اپنی screen اور اس کو try کر کے دیکھئے سیم چیز آپ نے ویڈیو پہ لگانی موسیقا میںrato Quandتہ ج پہلے neسیی میںی ڈیو پہ boş ڈیوٹ موسیقا 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 ریڈ کر کے ٹیکس میں چینج نہیں کر سکتے ایسے وہ جو پچھلی دنوں الگوریثم ایک آیا تھا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی رسیدیں دکھائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نے کیا لکھا ہوا ہے یہ جو میں نے پیچھے لکھا وہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا بکوز آف در کمپیوٹر ویجن الگوریثم میں ہاتھ آگے کرتا ہوں آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے میری آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اگر لائٹ میں زیادہ ڈالتا ہوں تو کچھ چیزیں بلکل بھی نہیں نظر آ رہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے بال بکھرے ہوتے ہیں جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں ٹیک ہے لیکن وہ بلر کی وجہ سے بلکل نظر آتے ہیں اور پیچھے جو چیزیں پڑے ہوئی ہیں یہ جو یہاں پہ ہے چیک کریں edges detect ہو رہے ہیں ہر چیز کے تو ہوتا کیا ہے پوری کے پوری image نہیں detect کرتا کمپیوٹر کمپیوٹر دیکھتا ہے کہ کس چیز کا edge بن ہے اور اس edge کی base پہ pixel values کی base پہ وہ read کرتا ہے یاد کریں start میں میں نے آپ کو 0 to 256 colors بتایا تھے 0 to 255 اور پھر میں نے binary code بھی بتایا تھا اب edges کے اندر 0 اور 1 کا چل رہا ہے جو بالکل black چیز ہے اس کا 0 ہے 1 code کس کا ہوگا جو زیادہ ہے اب یہ edge detect کر کے آپ background remove کر نہیں سکتے زوم کیا کر رہا ہے زوم یہی کام کر رہا ہے یہ والے میرے edges detect کر رہا ہے یہ جو پڑے ہوئے and ان کو detect کرنے کے بعد پیچھے سارا blur کر رہا ہے and he the zoom knows کہ میں اگر ایسے move کر رہا ہوں تو یہ edge میرے ہیں یعنی کہ main object جو ہے وہ move کر رہا ہے پیچھے سارا blur ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی lab میں بیٹھ کے meeting لے رہے ہونا تو آپ کا پیچھے والا background blur ہوتا ہے لیکن جیسے کوئی انسان گھومتا ہوا وہاں پہ آپ کو نظر آجائے یا چل رہا ہوا نظر آجائے وہ unblur ہو جاتا ہے وہاں سے so this is how you can work on images and videos using edge detection اور یہ techniques use ہوتی ہیں بقاعدہ machine learning algorithm کے اندر when you are working with آپ کا computer vision یہ ہوں میں original وہ بھی میں ہی تھا خیر یہ نہ کہوں کہ رکارڈ کر کے دے دی اس ورہ سے میں بول بھی رہا تھا کہ lip sing بھی آپ کو نظر آجائے now you can see the worth of computer vision یہ ایک simple example تھی imagine کریں آپ چھوٹی سی example میں آپ کو دیتا ہوں ایک بہت بڑا event ہونے جا رہا ہے پاکستان چھتے یہ کر دے نا بندہ بندہ رہا سو دے دیا رہی دے لیا کے کھڑا کر دیتا بندے کی نہیں جائیں جڑے اندر آ رہے ٹھیک ہے but automate کیسے ہم کر سکتے ہیں آپ ایک کیمرہ لگائیں وہ count کرے گا خود با خود ایک threshold سے جب ایک بندہ گزر گیا ایک دو تین چار پانچ اور اگر وہ اچھے سے طریقے سے train ہوئی وہ چیز تو آپ کو وہ اچھی counting میں دے سکتا ہے even اسی طرح algorithm کیا کرتے ہیں آپ کی گاڑیوں کو بھی count کر سکتے ہیں اگر آپ ایک threshold بتائیں کہ اتنے frame کے بعد جو بھی گاڑی گزرے گی اسے count کرو ٹھیک ہے so you can do that and which we are going to do in future projects as well تو edge detection جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو ضرور سمجھیں جب بھی آپ computer vision پر کام کر رہے ہو اور اس کی theory کو سمجھیں کہ کیوں اور اگر آپ edge detection کی theory سمجھ جاتے ہیں then it's easier like halwa so you can do a lot of things with edge detection ابھی جو اگلا project ہے ہمارا اس کے بعد آنے والا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا face detection now we are going to detect the face ٹھیک ہے